پاکستان سے پہلی کھیب افغانستان کے راستے ازبکستان روانہ ہو گئی افغانستان کے راستے تجاردی مال کی ترسیل کو بڑی کامیابی قرار دیا گیا ہے زمینی راستے کے ذریعے ٹی آئی آر کے نظام کے تحت ازبکستان جانے والی پاکستان کی پہلی نکل و حمل کو ایک تاریخی کامیابی قرار دیا گیا جو ملکی تجارت اور راداری کی صلاحیت کو تبدیل کر سکتا ہے وزرعظم کے مشیر برائی تجارت اور سماکاری عبدالرزاق داؤد نے کہا کہ آج پاکستان کی راداری تجارت کی تاریخ میں ایک اہم سنگیمیل حاصل کر لیا گیا ہے جب پاکستانی کسٹم نے افغانستان کے راستے ازبکستان کے دارل حکومت تاشکند کے لیے پاکستان کے شہر کراچی سے پہلی ٹی آئی آر کھیب پر عمل درامت کیا اور وزرعظم کے مشیر برائی تجارت عبدالرزاق داؤد نے بتایا کہ تورخم بارڈر سے تمام رسبی معاملات کی تکمیل کے بعد تیس اپریل کو عدویات لے جانے والے سمان کو کامیابی کے ساتھ افغانستان میں داخل کیا گیا انہوں نے کہا کہ ایک نئے دور کا آغاز ہے جسے پاکستان افغانستان اور وستی ایشیائی جمہوری ملک سی اے آرز کے ماہ بین ایک آزازانہ نخر حرکت کی راہ ہموار ہوگی انہوں نے کہا کہ ٹی آئی آر کا کامیاب عبریشن پاکستان کو وستی ایشیائی ریاستوں سے جوڑنے والی برائی راستہ تجارت کے ایک نئے دور کی شروعات کرے گا انہوں نے اس کھیب کی سہولت کے لیے پاکستانی کسٹمز حکام کی کوششوں کی بھی تاریخ کی تجارت کے مشہیر نے کہا کہ پاکستان ازبکستان کے تجارتی راستے کو افغانستان ازبکستان اور تمام وستی ایشیائی جمہوری ملک کے ساتھ تجارتی اور معاشی شراکداری کی ترقی اور توسیق کے لیے پاکستان حکومت کے طویل مددی وین کے حصول کا یہ صرف پہلا قدم قرار دیا جا رہا ہے علاقائی تجارت اور خوشحالی کے لیے تجارت اور رابطے کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ علاقائی تجارتی مرکز بننے کے ساتھ پاکستان کی علاقائی تجارتی مرکز میں ایک بڑی ترقی دیکھی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ تجارتی اقدام اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ پاکستان اپنے مینل قوامی تجارت کو بڑھانے کے لیے خطے میں اپنی جیو اسٹریٹیجیکل موقع سے فائدہ اٹھائے تجارتی تعلقات کے لیے پاکستان کی تجارتی شراکداروں کے ساتھ رابطے نہ گزیر ہیں انہوں نے مزید کہا کہ تجارت کو افغانستان کی سرحت پر سامان کی محفوظ ترسیل مستقل اور قابل اعتماد اور قانونی نقل حرکت کو یقینی بنائے جائے گا اور اس کے ساتھ وسطی ایشیای موالی کے خطے کے ساتھ بہمی رابطے بھی بڑھائے جائیں گے